بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام زمین و آسمان کے خزانے پانے کا نہایت مجرب عمل ہے اللہ رب العزت اس انسان کو زمین کے خزانے بھی عطا فرمائے گا اور آسمان کے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ خزائن کا مالک ہے خزانے کا نہیں بلکہ زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں دنیا میں معدنیات ہمیں ملتی ہیں فلا ملک میں سونا نکلتا ہے فلا ملک میں سے ہیرہ نکلتا ہے چاندی نکلتی ہے فلا میں گندم کوئلہ یعنی ہر ملک میں تھوڑی تھوڑی معدنیات خزانے نکلتے ہیں لیکن ان سب خزائن کا مالک رب العلہ ہے اس کے خزانے میں بھی کمی نہیں آتی اب انسان کا خزانہ کم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے آبادی زیادہ ہو گئی خزانہ کم پڑ گیا ختم ہو گیا لیکن زمین و آسمان کے خزائن اللہ کے پاس ہیں اور اتنے بڑے ہیں جو کہ کبھی ان کا برابر بھی کم نہیں ہوتے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کو روزانہ ان الفاظ سے یاد کرے گا روزانہ صبح جس وقت وہ اٹھتا ہے یا پھر دن میں کسی بھی وقت جب اس کا دل کرے جو کوئی مرد یا عورت آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر روزانہ سات مرتبہ یہ جملہ کہیں گے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر سات مرتبہ کہے گا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ اور دعا کرے گا یا اللہ دنیا و آسمان کے خزانے تیرے پاس ہیں میں تیرا محتاج ہوں یا بندہ ہوں یا بندی ہوں مجھے اپنے خزانوں میں سے ذرہ برابر عطا فرما دے پھر زمین سے بھی اللہ تعالیٰ رزق نکالے گا آسمان سے بھی رزق اتارے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کر دے گا آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی تمام محتاجی ختم ہو جائے گی اور خوشحالی آتی جائے گی کیونکہ تمام جہانوں کا مالک عطا کرنے والا محتاجی ختم کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور اللہ سے جو مانگو وہ ضرور عطا فرماتا ہے اجازت کے لیے کومنٹ میں یا خالقوں لکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جزاک اللہ